موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے گمبد خضرہ کی تاریخ سے متعلق سبز سبز گمبد جس کے دیدار کے لیے ہر عاشق کا دل بے قرار ہوتا ہے اور آنکھ عشق بار ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے سینکڑوں برس بات یہ گمبد خضرہ تعمیر ہوا سرکار مدینہ کے روزہ انور پر سب سے پہلے گمبد شریف 1269 ایسوی یعنی کہ 678 ہجری میں تعمیر ہوا اس پر پیلا یعنی کہ زرد رنگ کروایا گیا پھر مختلف زمانوں میں مختلف چینجز ہوتی رہی یہاں تک کہ 1483 ایسوی یعنی کہ 888 ہجری میں کالے پتھر سے نیا گمبد بنایا گیا اور اس پر سفید رنگ کروایا گیا 980 ہجری یعنی کہ 1572 ایسوی میں انتہائی حسین گمبد بنایا گیا اس کو رنگ برنگ پتھروں سے سجایا گیا اب آ جاتے ہیں 1818 ایسوی میں یعنی کہ 1233 ہجری میں اس کی اثر نو تعمیر کی گئی 1253 ہجری بمطابق 1837 میں اسے سبز رنگ کر دیا گیا تو سبز رنگ کی تاریخ دو سو سال پرانی بھی نہیں ہے البتہ گمبد کی تاریخ سمجھ لیں آپ کم و بیش آٹھ سو سال پرانی ہے اب یہ جو القبط الخضراء ہے یعنی کہ سبز گمبد ہے اسی نام سے یہ مشہور ہے جسے آپ گمبد خضراء کہتے ہیں سبز گمبد کہتے ہیں عربی میں گمبد کو قبا کہتے ہیں قاف بے اور یہ تا جو ہے نا وہ مربوطہ والا ہوتا ہے مفتوحہ والا نہیں ہوتا قبا گمبد کو کہتے ہیں خضراء ہرے رنگ کو کہتے ہیں تو اس کے بعد اب تک یہی رنگ پچھلے دو سو سال سے رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا انشاءاللہ 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 اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی جو اس کو بغض کی وجہ سے مٹانا چاہے گا انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو مٹا دے گا گمبد خضراء خدا تجھ کو سلامت رکھے گمبد خضراء خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہرحال گمبد خضراء سے متعلق یہ مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گمبد خضراء جس سے انہیں بے پناہ عشق ہے اس کی تاریخ پتا چلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں